دوستو نمازکار دوستو دو ہجار چوئیس میں آپ آٹھ سو سکیار فیڈ چھت کا پلان کر رہے ہیں کتنا خرچہ آئے گا ڈیٹیل میں دوستو آج میں آپ کو جان کری دینے والا ہوں دوستو چھت کا خرچہ جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنا چھت کے لیے کس کس مٹریل کی آکستر پڑھنے والی ہیں دیکھ لیتے ہیں دوستو چھت کے لیے ہمیں آکستر پڑھے گی سینٹ یعنی بالرد کی دوستو ہوتا کیا ہے کہ بہت سی جگہ جو ندی کا ریت آتا ہے وہ بھی یوز کرتا ہے تو وہ میں بتاؤں گا کہ وہ کتنا لگیا دوسری بات دوستو اس کو میں دو طریقے سے بتاؤں گا ایک کیوبک پیٹ کے حساب سے بتاؤں گا اور ایک ٹرولی کے حساب سے بتاؤں گا جس سے کہ دوستو آپ کو سویدہ ہوگی اپنا سینٹ اور اگریگٹ خریدنے میں دوستو اگریگٹ یعنی گٹی کتنا لگے گا وہ بھی دیکھیں گے سیمیٹ اسٹیل یعنی کی سریعہ بائنڈنگ وائر یعنی دوستو پتلاتا رہتا ہے نا جو سریعہ باندھنے کا جس کو مکالاتا رہے بولتے ہیں وہ کورپ لوگ دوستو جو کی اپنے چھت کے لئے بہت ہی اہم اوپیوگی ہوتا ہے دوستو اس کی اگر کمی رہتی ہیں نا تو اس پرکا کی سمجھنہ ہمارے چھت میں پوشے میں آ سکتی ہیں آپ کی چھت میں اس پرکا کی سمجھنہ نہ آئیں اس لئے دوستو آپ کورپ لوگ ضرور لے گا کتنا لگے گا کتنے روپے کا آتا ہے سب پر آگے ہم بات کریں گے دوسرا دوستو یہ لاکھوں روپے کا جو آپ خرچ کر کے اپنا چھت کا کاری آپ کروائیں گے اس خرچ کو بچانے کا اپنی چھت کو لمبی عمر دینے کا جو کاری کرے گا دوستو وہ کرے گا کورپ لوگ آگے اس کے وشے میں دوستو ہم بات کریں گے ڈیکٹر پشٹک دوستو جیسا کہ یہ ڈیکٹر پشٹک ایک لکپیڈ آتا ہے دوسرا دوستو ہم جو اپنا چھت میں سریعہ یوز کرتے ہیں اس سریعہ کو بھی کئی جنگ سے بچاتا ہے کتنا لگے گا کتنے روپے کا آتا ہے آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے اور آگے ہم بات کریں گے دوستو لائٹ کا اینے کی پین باکس سے کچھ ڈی بیاں پائیو پگیرام لگائیں گے اپنے چھت میں تو اس کا کتنا خرچ جائے گا وہ بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ دوستو ہم دیکھیں گے لیبر میسٹری یعنی کتنا خرچ جائے گا اپنے 800 سکر فٹ کا چھت کا ایدیم کاری کرواتے ہیں دوسرا دوستو اس ریٹ کے انترگت وہ ہمیں کہہ کے کاری کر کے دیکھیں اس پر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں سرو پر دوستو ہم اس میں دیکھیں گے دو ہجار چوئیس میں 800 سکر فٹ کا چھت کا کاری کر رہے ہیں تو سینڈ یعنی بالو ریت کتنا لگے گا تو دوستو اس میں جو اپنا سینڈ یعنی بالو ریت لگنے لگنے والا ہیں کیوبی فٹ کے اگر بات کریں تو دو ستر کیوبی فٹ لگے گا اور ٹرولی کی بات کر دوستو تو آپ اسے تین سونی مان کے چل سکتے ہیں یہ ٹرولی کی سائز پر نربہ کرتا ہے دوستو بھاو کی بات کریں تب ہی چلتا ہے دوستو سینڈ کا ساٹ روپے پر کیوبی فٹ کے حساب سے گناہ گرم کرتے ہیں دوستو تو یہ بنتا ہے سولہ ہزار دو سو روپے کا سینڈ یعنی بالو ریت 800 سکر فٹ چھت کے لئے اگرگیٹ یعنی گٹی کی بات کریں تو دوستو اس میں آپ کا سیم کیونٹیٹی رہنے والا ہیں دو ستر کیوبی فٹ ہی دوسرا دوستو سینڈ یعنی بالو ریت کا بتا ہے اگرگیٹ بھی دوستو آپ کو سیم لگے گا یعنی کی دوستو ستر کیوبی فٹ ٹرولی کی بات کریں کیوبی فٹ میں آ رہا ہے دوستو یہ اور بھاو کی اگر بات کریں تو اس بہت سے ابھی دس روپے کم چل رہا ہے یعنی کی پچاس کا چل رہا ہے گناہ گرم کرتے ہیں تو تیرہ ہجار پانچ سو روپے کا دوستو ہمارے اگرگیٹین کی بنتا ہے سیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو سیمنٹ دوستو اس میں اپنے لگے گا 65 بیک سیمنٹ لگ جائے گا اور بھاو کی اگر بات کریں تو دوستو جسے کی الٹر ٹیک اور چکے سوپر کا ریٹ کی بات کریں تو ابھی چل رہا ہے دوستو تین سو ساٹھ روپے پر بیک کا جو کی پچاس کھلو گا آتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہمارے اگرگیٹین کی بات کریں تو دیس بیس روپے کم جو پھر زیادہ آپ کے لگ سکتے ہیں گناہ کرتے ہیں دوستو تین سو ساٹھ روپے کے حساب سے تو لگ بک اپنا دیویس ہجار چار سو روپے کا آپ کی جو ہے سیمنٹ بنتا ہے دوستو پانچ ان کے حساب سے بھی آپ بھرائی کرتے ہیں تو دوستو آپ کا یہ مٹر لگے گا پسٹل یعنی کی سریعی کی بات کریں دوستو تو اس میں لگ بگ آپ کا لگے گا چھت سو کلوگرام یعنی کی چھائی کیونٹن اور چونکہ دوستو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فول ہی 10 mm کا سریعہ دوستو یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا چھت کا جال 10 mm پلس 12 mm مکسر سے بند ہونا چاہتے ہیں یا پھر فول ہی 12 mm کا سریعہ اپنا چھت میں یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ چیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں بھاو کے اگر بات کرے دوستو تو ابھی جو بھاو چل رہا ہے دوستو وہ چل رہا ہے 63 روپے پرگلو کے حساب سے جو کہ دوستو میں بتا رہا ہوں مویرہ کا سریعہ آپ نے نام تو سنائے ہوگا اس کمپنی کا سریعہ ہے ترسیٹ کے بہت سے بھی مل رہا ہے اس کے علاہ دوستو ہی تھی آپ ادھر کمپنی کا سریعہ آپ لیتے ہیں تو 55, 68,60 روپے تک آپ کو مل جائے گا گناہ اگر ہم کرتے ہیں دوستو تو اس کا جو آپ کا خرچانے والا ہے 37,800 روپے کا آپ کے سریعہ بننے والا ہے بائنڈنگ بارے ہیں پتلے تار کے بات کریں تو لگ بگ اس میں آپ کا لگے گا سات کلو گرام چونکہ دوستو یہ جو میں آپ کو سات کلو بتا رہا ہوں یہ صرف سریعہ بادنے کا جال بادنے کا ہے اس کے علاہ دوستو ہوتا ہے کہ بہت سے جگہ شیٹرنگ کا کاریر بھی پتلے تار سے یوز میں آتا ہے تو وہ تار آپ ایشٹر لے کے چل سکتے ہیں گناہ کرتے ہیں دوستو آج کے باؤ سے جو کی ترسٹ کا جسے کی یہ سریعہ آ رہا ہے اس سے ٹائٹ رہتا ہے تو اس کا ریٹ دوستو 100 روپے پر کلو کے ساب سے پھلال چل رہا ہے گناہ گرام کرتے ہیں تو 700 روپے کا ہمارے پتلہ دار بنتا ہے دوستو یہ نمبر سے آتا ہے تو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دو دوستو یہ 18 نمبر لگتا ہے کور بلوک کی بات کر دوستو جو کی میں نے آپ کو اسٹارٹنگ بتا دیا ہے کہ یہ کور بلوک کا جو ہوتا ہے نا دوستو بہت ہی اہم ہو اپنے چھت کے لئے جروری ہوتا ہے اس کی اگر کمی ہمارے چھت میں رہتی ہے دوستو تو اس پرکا کی سمجھے آپ کے چھت میں بھوش میں آ سکتی ہیں نہ آئیں دوستو اس کے لئے دوستو آپ اسے جرور لگائے گا کتنا لگائے گا دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس میں آپ کے لگے گا ڈیڑھ سو نگ آتا ہے مہاں تک دو روپے کا کیول بنتے ہیں اپنے تین سو روپے لیکن دوستو اس کے کام بہت ہی چبردست ہیں ٹھیک ہے مطلب میں سمجھے دیجئے دوستو سیدھا سادھا یہ جو آپ لاکھوں روپے کا خرچ کر کے آپ اپنا چھت کا کاری کروا رہے ہیں اس خرچ کو بچانے کا اس چھت کو اپنے لمبی امپ دینے کا جو کاری کرے گا وہ کرے گا کور بلوک دیکٹر پیشٹ کی بات کر لے دوستو تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھتے لائے کے کچھ سمجھے پس چاچے مہینے سال بار دو سال بات چھت میں سیلن آنے لگتے ہیں سیلن کے بہت سے کارن ہوتے ہیں اس پر اولا ویڈیو بڑھوں گا لیکن ڈاکٹر پیشٹ کے دی آپ ڈالتے ہیں تو اس پر کاری سمجھے سکرین کے آپ بچ سکتے ہیں دوسرا دوستو جو آپ سریا اس چھت میں یوز کرتے ہیں تو اس سریا کو بھی جنگ سے کاری بچاتا ہے کتنا لگے گا تو دوستو یہ آپ کے لگے گا 8 لٹر آتا ہے ڈیٹھ سو روپا لٹر کے ساب سے ابھی چل رہا ہے اس کا ریٹ گناہ کرم کرتے ہیں دوستو بارہ سو روپے کا بنتا ہے کلائٹ فٹنگ کی بات کریں یعنی کی پھین بوک سے کچھ ڈی بیر وغیرہ ہم لگائے گئے تو دوستو اس کا خرچہ ہم مال کے چلتے ہیں دو ہجار روپے کا لیور مستری ٹھیک دار کی بات پر دوستو اس کا خرچہ جو ہوتا ہے دوستو وہ اس کے اور فٹ کے حساب سے لیا جاتا ہے ابھی چل رہا ہے دوستو تیس روپے پر اس کا فٹ کے حساب سے چل رہا ہے جس کے انتر کا دوستو شٹنگ لگانا کھوننا لانے لے جانے کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ جال باننا مکسر مکسین سب خرچہ اسی کے انتر کا ریٹ گیا جاتا ہے اس ریٹ کو لے کے دوستو جو بھی اپنا چھت بانتا ہے جیسے کے آٹھ سو اس کا فٹ بانتا ہے تو آٹھ شکایاں گناہ ہو جاتا ہے جو کہ دوستو ہمارے بانتا ہے چوویس ہجار روپے کا خرچہ اور آج کے ریٹ کے حساب سے اتنے روپے کا لگنے والا ہے سب یہ کھرچہ اگر ہم جوڑتے ہیں اندر دوستو تو ٹوٹل جو خرچ آپ نے آنے والا ہے دوستو وہ آئے گا ایک لاکھ انیس ہزار ساتسو روپے کا دوستو آپ کے اس میں خرچ آنے والا ہے دوستو یہ دی آپ کو ویڈیو میں جان کر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر کریں جرور کریں ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کے بہت بہت دنیا جائیں دوستو